اسلام علیکم ویئرز کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج کل سردی بڑے زوروں پر ہے اور سردی ہماری سکن کے لیے تو بہت ہی ڈینجرس چیز ہے بھئی یہ ہمارے سکن کو جہاں بہت زیادہ ڈرائے کرتی ہے وہیں ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن جو ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے اور بہت رف ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بزار سے بہت مہنگے مہنگے لوشنز لے کے آتے ہیں لیکن ریزلٹ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ملتا تو میں نے پھر تنگ آ کر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی دادی ہماں کا بتایا وہ نسخہ استعمال کروں تو اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیئے تھیں وہ مطلب بہت ہی سمپل ہیں جسٹ تھری انگریڈینٹس ہیں ایک ہمیں اس کے لیے چاہیے جی گلسرین اس کے بعد جو ہمیں دوسری چیز چاہیے وہ ارکے گلاب ہے اور تیسرا لیمن ہے تو ان تینوں سے یہ بنے گا تو چلیے بناتے ہیں گلسرین جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے مطلب بہت ہی اچھی چیز ہے ساری جو کریمز ہیں ان میں گلسرین یوز ہوتی ہے یہ ڈرائنس کو ختم کرتی ہے یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون گلسرین لے لی ہے چلیں جی تو نیکس جو ہے وہ میں اس میں ارکے گلاب ایڈ کروں گی ارکے گلاب بھی میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی ایڈ کروں گی تو ارکے گلاب جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے ایک بیسٹ ٹونر ہے یہ سکن سے چھائیوں اور جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے ارکے گلاب سے چہرہ صاف کرنے سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے اور پورز جو ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں تو چلیں میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم ان دونوں کو مکس کر لیں گے یہ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم تھرڈ انگریڈیئرز جو ہمارا لیمن جوز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑھ چمچ اس میں میں لیمن جوز ڈال دوں گی لیمن جوز میں وائٹمن سی اور سٹرک ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے اور داغ دبوں کو دور کرتا ہے آئلی سکن والوں کے لیے بھی لیمن بہت ہی بیسٹ ہے یہ ایکنی کو ختم کرتا ہے اور سکن پر سے داغ دبوں کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھوں پہ کوئی کٹ وغیرہ کا نشان ہو تو اس پر اگر آپ لیمن لگائیں تو آہستہ آہستہ وہ داغ جلنے کا یا بسی کٹ لگنے کا وہ ختم ہو جائے گا تو ڈیڑ چمچ تقریباً میں اس میں لیمن جوز کے میں نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کے بعد ہم ان تینوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا لوشن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس لوشن کو اگر آپ صبح اور شام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں کی سکن کو بہت ہی لائٹ اور برائٹ کر دے گا تو چلیں اس کو ایک بوتل میں ڈال لیتے ہیں یہ اس کو میں نے ایک سپری بوتل میں شفٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو ہاتھوں پر سپری کر کے دکھاتی ہوں آپ نے ہاتھوں پر لگا کر اچھا سا مساج کر لینا ہے تاکہ یہ سکن میں اچھے سے ابزورب ہو جائے یقین کریں ایک دفعہ کہ استعمال سے ہی ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور آپ کو واضح اور ڈیفرنس جو ہے وہ فیل ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حفیظ